موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شکز وارزہ جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و سنہ ہے رب العزت کی درد و سلا محمد و عالی محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ و محمد و عالی محمد جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا کچھ خاص عمل آپ کو دوں گا جیسے کہ آپ کا میرا تعرف ایک اسٹرولجر کے ساتھ ساتھ ایک سپچر کنسٹینٹ کا بھی ہے ایک جن طرف اس کا بھی تو میں نے اس سے پہلے بھی کچھ تھوڑا سا سلسلہ بڑھایا آپ کچھ ذہن کو آمادہ کیا اسم عاظم کے بارے میں ہم نے بات بھی کی اور کئی ایک لائف سیشنز میں ہم نے اسم عاظم بتائے بھی اسپیشلی اس لیے بتائے اسم عاظم ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ تاقید جو ہے وہ موجود ہے میں اس کے اوپر دو تین ویڈیوز آلڈی کر چکا ہوں اس لیے اس تمہید میں نہیں چاہوں گا چھوٹی سی بات کروں گا کہ اسم عاظم کے بارے میں فرمودات بہت واضح اور بڑے تاقید کے لحاظ سے ہیں کہ جب تم بڑی کسی مشکل میں پاس جاؤ تو پروردگار کو اس کے اسم عاظم سے پکارو اسی طرح کلام پاد میں جہاں پہ جناب عاصف بن برخیہ کا ذکر ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت اور کیا ذکر ہے اور ان کی حکومت کا ذکر ہے وہیں پہ جناب عاصف بن برخیہ کا ذکر ہے اور وہیں پہ یہ چیز ہے کہ انہیں اسم عاظم کا پتہ تھا اور وہ تھوڑا سا علم جانتے تھے اب وہ جو تھوڑا سا وہاں پہ کہا گیا اس کی بدولت وہ پلک جھپکنے میں ملکہ کا تخت پیش کر چکے تھے جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جو کام جنات نہیں کر سکتے تھے وہ جناب عاصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے میں کر کے دکھایا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسم عاظم کا پتہ تھا یہاں پہ بھی جو ہے کچھ مطبر ہی بڑی ہی مطبر روایات میں جناب سلکارد و عالم سے اور جناب امیر الممین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے جس کو آگے چل کے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ کال کو اس کی کو نکل کیا محمد جعفر صادق علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ نون ڈسپیوٹڈ ہے ہمارے جتنے بھی فقہ کے معاملات ہیں اس میں ترویج جو ہے سرکارد و عالم کے بعد وہ سب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی فقہ جعفریہ میں ہو فقہ علیہ السنت میں ہو جتنے بھی یہاں پہ فقہ موجود ہیں اس کی بیس آپ کو وہی سے ملے گی اچھا یہاں پہ یہ گفتگو مطلب نہیں تھی یہاں پہ ایک روایت ہے ان آیات کو کہتے ہیں آیات اسم آزم یہ دو چیزیں ہیں ایک چیز آپ کی حضرت میں پیش کر رہا ہوں ایک پھر میں آپ کی حضرت میں پیش کروں گا آج جنس چیز کو آپ کی حضرت میں پیش کرنے لگا ہوں اس کو سورہ حدید کی آیت نمبر ایک سے چھے تک ہے ان کو جو ہے وہ آیات اسم آزم بھی کہا جاتا ہے اور اسی ویڈیو میں میں نے کوشش کی کیونکہ پچھلے جو میں نے کشن فرق امل کی ویڈیو کی تھی اس پر بہت سارے لوگوں کا تھا کہ جی اگر ہمیں عربی لکھی ہوئی مل جائے سکرین پہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا تو اس پر آپ کے لیے سپیشلی میں شکر گزاروں کاری محمد عبداللہ صاحب کا میری ترخواست پہ انہوں نے ان آیات کو اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کر کے بتایا ہے اور سکرین پہ آپ کو باقاعدہ ہم ڈسپلے کر کے بھی دکھا رہے ہیں یہ آیات تاکہ سب کو پڑھنے میں جو ہے وہ آسانی رہے تو اگر کہ یہ مشکل ہوگی تو یہ ویڈیو جو ہے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل میں اس کو دوبارہ پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آراب کی غلطی جو ہے وہ نہ ہو اور کلیر ہر چیز جو ہے وہ آجائے سب سے پہلے بتاتا چلوں کچھ آدابِ عملیات بھی ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ان عملیات پہ غور کرنا آداب پہ غور کرنا ہے اور اس سے بھی پہلے جو ہے میں آپ کو خدمت پیش کروں جنابِ برابن عاظم ان سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا آقا مولا مجھے وہ دعا تعلیم فرمائیے جو پروردگار نے خاص رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی اور انہوں نے آپ کو تو آپ نے وہ چیز جو ہے وہ ان کو بتائی جنابِ برابن عاظم کو کہ اگر تم چاہو کہ پروردگار تمہاری تمام جائز حاجات جو مشکل ترین بھی ہوں اس کو پوری فرمائے تو پھر تمہیں میں دعائے اسمِ آزم بتاتا ہوں یعنی آیاتِ اسمِ آزم بتاتا ہوں ان آیات کو سورِ عدید کی آیت نمبر ایک سے چھے کو جو ہے تم یہ پڑھو اور پھر بارگاہِ الٰہی میں جو ہے وہ دعا کرو تو تمہیں یقیناً وہ تمام جو تمہاری جائز حاجات ہوں گی وہ پروردگار اپنی بارگاہ میں ان کو اجابت دے گا قبولیت دے گا یہاں پہ اس کو پڑھنے کے لئے کچھ خاص طریقہ کار بتایا گیا اس میں یہ تھا کہ جب یہ آپ پوری پڑھیں تو جب آپ یہاں پہ ہیں وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورِ تو اس کو ستر مرتبہ جو ہے پڑھئے اور یہاں پہ اپنی حاجت طلب کیجئے پروردگار سے ٹھیک ہے تو یہ ایک خاص طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھئے گا تو یقینا پروردگار کی مربانی سے آپ اس پہ کامیاب ہوں گے آپ اپنی اجابت کو لے سکیں گے سب سے پہلے کچھ طریقہ کار ہیں کسی بھی عملیات کے شعبے میں جانے کے لئے کسی بھی عمل کو بجال آنے کے لئے یہ ایک کچھ خاص طریقہ کار ہیں ان کے ساتھ چلیں گے تو دو کام ہوتے ہیں ایک تو آپ رجد سے بچیں گے دوسرا قبولیت ہوگی اور مقبول ہوں گے یہ پروردگار کے بارگاہ میں یہ جو ہے مقبول ہوں گے اور آپ جلد اپنی جو ہے وہ گوھر مقصود تک پہنچائیں گے مجھے شاید اتنی اچھی لفاظی نہیں آتی جو حق ہے اس ان آیات کا اور اس کی برکات کا کہ میں آپ تک وہ ادا کرسکا صرف میں آپ کو یہ بتانے لگوں صدقہ دیجئے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دیجئے حسب مقدور صدقہ دیجئے جو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں جتنی بھی استطاعت ہے سب سے پہلے صدقہ دیجئے اس کے بعد دو رکت نماز حاجات بجال آئیے عدیہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش کیجئے اور پروردگار سے سرکار دو عالم اور آئیمہ کے توصل سے آپ دعا مانگئے کہ جو یہ اب حاجت آپ مانگنے کے لئے جا رہے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ عطا کیجئے تھوڑی سی نیازلوائیے اور بخور کا احتمام کیجئے بخور کیا ہے بخور لفظ بخارات سے ہے تو اپنے پاس خوشبو کا احتمام کیجئے ایسے تمام افراد جن کو کہ یہ پراملن نہیں ہے کہ اگربتی وہ اگربتی سلگا لیں جن کو اگربتی کے دھویں سے کوئی الرجی ہے کیونکہ اس طرح کے بہت سارے کیسے ہمارے سامنے آ چکے ہیں تو آپ لوگ کوئی بھی اتر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں پاک صاف لباس پہنیئے اور کوئی اتر جو ہے وہ لگائیے صدقہ دیجئے نیاز دیجئے دور کا نماز پڑی اور پھر یہ عمل جو ہے بجا لائیے اب یہاں بھی بات یہاں بھی آجیے جی کتنی بار پڑے اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کتنی بار پڑے دیکھیں ایک بار صرف جو ہے نا پڑیے چھے یہ لیکن جب آپ نے وَاِلَّا اللَّهِ تک پہنچنا ہے تو اس کو ستن مرتبہ اس کی تقرار کر کے پھر جو ہے یہ چھے آیات کو مکمل کیجئے مختصر سا عمل ہے مگر بہت ہی جامعہ عمل ہے کیونکہ اس کی اثنات بہت جی عالی ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا ریزلٹ نہیں آیا اچھا ریزلٹ کیوں نہیں آتا دو وجوہات کے ویسے آپ کا ارتقاظ نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ کی توجہ نہیں ہوتی آپ کی توجہ آپ کی ارتقاظ جو ہے یہ آپ کی عمل کی کامیابی کا زامن ہے دوسرا ہمیشہ جائز آجات جو ہے وہ طلب کیجئے پرمدگار کے جو اشاد باری طالع ہیں ان کو مدنظر رکھئے ہمیشہ اور اپنے محول کو جو ہے وہ خلوت میں کیجئے جہاں پہ خاموشی ہو یا آپ کی توجہ جائے وہ ڈائی ورڈ نہ ہوتی ہو کئی لوگوں نے اپنی نماز کا ایک کبرہ لگ بنایا ہوا ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وقت جب آپ کے جو اہل خانہ وہ خاموشی اختیار کریں دوسرے کمرے میں چلے جائیں یا کم از کم دیکھیں چھوٹے بڑے گھر کی بات نہیں ہے کم از کم خلوت ہو خاموشی ہو یہ ضروری ہے اس کے بعد آپ پڑھیں تاکہ آپ کی توجہ آپ کی ارتقاظ جو ہے وہ چلتا رہے اس سورہ حدیث کی آغاز میں ہی تھوڑی سی اس کے بارے میں تشریح کروں گا پرودگار کی جو ہے پاکیزگی بیان کا تو گیان کی گئی ہے اور کہا گیا کہ وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور زبردست حکمت والا ہے یعنی وہ اس کی موجود کی ہر جگہ ہے پرودگار ہر جگہ موجود ہے اور اس پہ ہم تمام مسلمانوں کا جو ہے اس پہ پختہ یقین میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے بلا شبہ وہ حاکمِ آلہ ہے علاقل شاین قدیر ہے ہر چیز پہ قادر ہے اس کے بعد ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ جس بحول میں ہم چل رہے ہیں اس میں بہت زبردست ہے حفظ و آمان کے لیے وہ ہی مالک ہے اگر آپ کو پرودگار اپنی آمان میں لیتا ہے تو پھر کون ہے جو آپ کا کچھ بگاڑ سکے کوئی وائرس کوئی دنیا کی طاقت ایسی چیز نہیں جو آپ کا کچھ بگاڑ سکے اس پہ تھوڑا سا اور کیجئے گا اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے یعنی قدرت والا ہے علاقل شاین قدیر ہے ہر چیز پہ قادر ہے وہی سب سے پہلا اور سب سے پچھلا یعنی وہ جب کچھ نہیں تھا تب وہ مالک تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ مالک ہوگا ہر چیز سب بالا ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی پشیدہ ہے باطن بھی وہی ہے یعنی ہر چیز میں وہ آشکارہ بھی وہی ہے اور ہر چیز کے پیچھے جو حکمت ہے وہ بھی اسی کی ہے ہر چیز کے ظاہر اور باطن میں آپ کو پروردگار کی ذات اور اس کی قدرت کاملہ نظر آئے گی اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے بے کل شاین علیم ہر چیز کو وہ جانتا ہے پہلے سے جانتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے ان آیات کے ترجمے سے ہر چیز واضح ہے پرپردگار کہتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے جتنی کھیتی ہے جتنے بارش کے قطرے ہیں پرپردگار کے حکم سے ہیں اور فرشتے اس کی شمار رکھتے ہیں کتنے تری پہ گرے کتنے خشکی پہ گرے کہاں پہ گرانے ہیں کہاں پہ نہیں گرانے ہیں وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور جو چیز اس میں سے کھیتیاں نکلتی ہیں ہر چیز وہ جانتا ہے پرپردگار اور جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے کضا اور قدر اس پرپردگار کے ہاتھ میں ہیں اور جو اس میں سے نکلتی ہے جو آسمانوں سے اترتی ہے ہر چیز پر پرپردگار جو ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی ہر چیز پر حاکم اللہ جو ہے پرپردگار ہے چاہے وہ کہیں بھی ہے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں سب آپ نے پہلے سنی ہوئے ہیں لیکن یہ ترجمہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس میں ہے کیا اور یقینا جب بھی کوئی عمل کریں جب بھی کوئی بھی عمل کریں تو سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے اور رات کو دل میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یہ ایک استارہ ہے کہ آپ کو جو ہے غموں سے نکالتا بھی ہوئی ہے اور کسی وقت امتحان میں ڈالنے کے لیے غم دیتا بھی ہے پروردگار کئی بر وہ پروردگار کا یہ ایسے اکمات ہے ہم نے کئی سنے فرمانے نے سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے کہ کئی بر انسان کو بیماری میں مقتلع کر کے اس کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے مصفح کیا جاتا ہے مشکلات دے کے اس کو آزمائے جاتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند کیے جائیں جیسے یہ وقت ہے اس میں ایمان کی پختگی ثابت ہوگی یقین ہوگا وہ آگے جائے گا جو اس امتحان میں پاس ہوگا کئی لوگ میں اگلا جملہ میں کہنا نہیں چاہتا اور وہ جو ہے وہ ذاتِ علی میں بھیدوں کو چھپے ہوئی باتوں کو بھی اوپروردگار جاننے والے ہیں جب وہ چاہتا ہے آشکارہ کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہے یہ تمام آیات چھے کی چھے آیات بہت زبدستہ ہیں اور یقیناً میں آپ کو ایک بار پھر کہوں گا کہ جب یہاں پہ آئے ہیں اور سب امور اللہ ہی کی طرف سے طرف لوٹائے جاتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورِ سب اس کی طرف تو آپ کی جو دعا ہے وہ یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں جائے گی لیکن سرکارِ دو عالم اور محمد و عالِ محمد کے توسل سے مانگئے دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی اس ویڈیو کو جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اب پھر کہوں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں میں نے آپ تک پہنچائی مجھے اس کا ریوارڈ ملنا ہے یہ جہاں جہاں جائے گی مجھے اس کا ملنا ہے لیکن اگر آپ صرف اس کو فارورڈ کریں گے تو یقیناً اس کا ریوارڈ آپ کو بھی ملے گا پرپردگار آپ کا حامی ہونا سے اور میری دعا ہے کہ آپ جو جو بھی یہ عمل کرے پرپردگار اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے میں صرف دعا کی بات ہے یہاں پہ جو ہے وہ عزیل اللہ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم کے اشادہ باری تعالیٰ کے مطابق جو پرپردگار نے ان کو بتایا اور سرکار دو عالم نے جناب امیر محمد اللہ علیہ السلام کو فرمایا اس کے مطابق تمام جائز شریعہ آجات کے لیے یہ مجد ابتری مقا ہے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل بلٹن ضرور پوش کیجئے گا اور کسی بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ نے کومنٹس میں ضرور لکھئے گا اس ویڈیو کے بارے میں اپنا کومنٹس دینا نہ بولیے گا مجھے پتا چلے کہ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں یہ تو میری ایک تھوار تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے مزید کام کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کی ضرورت کے مطابق اجازت چاہوں گا اللہ حافظ لہو ملک السماوات ولہرد يحیي ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والباتل وهو بكل شيء معلیم هو الذي خلق السماوات ولہرد في ستة ایام اللہ حافظ مستوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل بنا السماء وما يعرج فيها وهو معكم اینما كنتم واللہ بما تعمدون بصیر لہو ملک السماوات والأرض وإن اللہ دیجا ہوا امور يولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وهو علم بذات الصدور موسیقی 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 موسیقی